اسلام علیکم ویلکم ٹی ڈا شو جن کے لیے بوگیاں اور انجنز امپورٹ ہو چکے ہیں لیکن آج خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے سن دوہزار بارہ کے پاکستان کے پاس لے دے کر شاید ایک یا دو ٹرینز بچی ہیں جن پہ سفر کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں کراچی کے ریلوے سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن کم اور کوئی سبزی منٹی زیادہ نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بیار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے ڈیسٹینیشن اس پر جانے کے لیے انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں خواتین ماں بہنیں بچے اس صورتحال کا شکار ہے جو آپ کو آج دوبارہ دکھائی جائے گی سما ٹی وی کے پروگرام آپ کی بات کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کریں ہائر لوگوں سے جو ریلوے سٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں بلوڈ ساتھ سے بات کریں ڈی جی ساتھ سے بات کریں اور ان کے مختلف عدداروں سے بات کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ریلوے کے موضوع پر کوئی بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کوئی بات کرنے کے لیے فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا پورا پاکستان ہی نہیں اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ریلوے کی جو پرابلمز آج آپ کے سامنے دکھائے جا رہی ہیں سما ٹیلی ویجن متواتر دکھا چکا ہے جیزمنٹو نائٹ کے پروگرامز ہو چکے ہیں پروگرام آپ کی بات کئی مرتبہ یہاں سے نشر کیا جا چکا ہے لیکن شاید ابھی تک کسی کے کان پر کوئی جون نہیں رہیں گی یہ لوگ جو ٹیول کرنا چاہتے ہیں جو خود جانا چاہتے ہیں خود آنا چاہتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کو لف ونز کو اپنے عزیز رشتداروں کو سی آف کرنا چاہتے ہیں اور ریسیف کرنا چاہتے ہیں آج سوالیا نشان بن کر رہ گئے ایک علامت ایسی بن کر رہ گئے جو شاید پورے پاکستان کے چہرے پر ایک بدلومہ داق کی طریقے نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی سواری موجود نہیں ہے کہ جو ایکنومکل ہو ان کے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شہر یا دوسرے قریہ دوسرے گاؤں میں پہنچا سکیں ان کی تکلیفیں آپ کو سنائیں گے سب سے زیادہ پرابلم کی بات یہ چلیے ٹرین نہیں دیتے نہ دیں کم سے کم پینے کا صاف پانی تو ان لوگوں کو دے دیں مگر آپ نے تو پینے کا صاف پانی بھی نہیں دیا آپ کے پاس ویٹنگ رومز کے اندر سہولتیں موجود نہیں ہیں آپ کی ونڈوز پہ بات کرنے والے لوگ اس قدر بتمیزی سے آپ کو رپلائے دیتے ہیں کہ شاید اکثر تو خواتین اور مرد حضر اس کو خوف آتا ہے ان سے کوئی سوال پوچھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کاٹ کھائیں بات صرف یہ ہے کہ سامنے جو بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ اسٹیٹس آنا چاہیے تھا تمام ٹرینز کا کہ ٹرین چلے گی اورجن کیا ہے ٹائم کیا ہے کب جائے گی کب آئے گی اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے ذرا دیکھئے یہ کنٹری جو کہ سیونت ایٹمک پاور ہے اس وقت پوری دنیا کی اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے لیکن اس کے ریلوے سٹیشن پ اس کے بورڈ پر کوئی ایسی چیز نمائی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی سکیجول لکھاوا ہو کوئی شیڈیول لکھاوا ہو کوئی آمد و رفت کا وقت لکھاوا ہو یہاں تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ پندرہ جولائی سے تیزگام اور عوام ایکسپریس کو بند کر دیا جائے گا اگر یہ آپ نے کر ہی دیا پندرہ جولائی سے تو ذرا بتائیے نا مجھے کہ یہ تمام لوگ ٹریول کیسے کریں گے شاید ان کوچس کے اوپر جن کا آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو بلور صاحب کے ان پر کریں گے اور پیسے ایسے پیسہ بنتا رہے گا ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم شیخ رشید احمد صاحب کو ٹیلی فون لائن پر کال کریں اور ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں آج کے اس ریل ویس کے بارے میں اور ان کے زمانے کی ریل ویس کے بارے میں کیا صورتحال تھی خیر شاید اتنی ابتر نہیں تھی مگر یہ جو حال ہے یہ بدحال سے اب ابتر ہو چکا ہے شکایت کا دور شروع ہوتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے لیا صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ دو ٹرینز کو بند کرنے کا اندیا جا چکا ہے تجویز پیش کی جا چکی ہے بلور صاحب اس تمام کام کے سربراہ ہیں اور صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہ سفر کرنے والے لوگ بچارے پریشان مسافر آج سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ریل ویس کیا واقعی میں ہمارے لیے بنائی گئی تھی یا ہم کسی اور بس یا کسی اور بس سروس کے لیے بنائے گئے تھے بزرگ خواتین یہاں پر موجود ہیں بچے موجود ہیں جو پریشان ہیں گرمی سے صورتحال خراب ہے پانی پینے کا آویلیبل نہیں ہے کھانے کی چیزیں نجانے کس صورتحال میں آپ پر بکھ رہی ہوں گے نجانے حفظان صحت کے کیا حصول یہاں پر فالو کیے چلے جا رہے ہوں گے لوگ ذرا سنیئے کیا کہنا چاہتی ہیں ماجی کہاں جانا چاہتی ہیں آپ چھوڑنے آئے تھے چھوڑنے آئے تھے بہن کو اپنے انڈیا کہاں جا رہی ہوں لاہور گئی ہیں چلی گئی ہیں چلی گئی ہیں بیٹھے ہاں یہاں پہ ہم سے ڈرین سے جانا تھا یہ ابھی ابھی جو گئی ہے ابھی جو گئی ہے ساڑھے ساتھ بجے جو گئی ہے یہاں سے اس کا اصلی ٹائم کیا تھا پانچ بجے کا ٹائم تھا اور نہ ہم چار آپ تو مبارک بات کی مستحق ہیں کہ آپ کے گھر والے کم سے کم چلے تو گئے تو لیکن اتنا کہ انسان پر انتظار کر گئے گی کتنی پریشانے گئے مجھے ایک بات بتا ہے جتنے دیر آپ یہاں پہ رہی ہیں اسٹیشن پر یہاں پینے کا پانی تھا توبہ استعفار یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے گی اگر پینے کا پانی نہیں ملے گا تو آپ کو پینے کا پانی خریدنا پڑے گا کسی سے خریدیں گے اس سے خریدیں گے جس سے شیئر ہوگا اس کو خریدیں گے کہ جس سے رشوت لے کے یہاں پر سٹال لگایا گیا ہوں گے خیر میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے سر ہم صبح تین بجے کے یہاں پر آ کر بیٹھیں ہیں چار رات کے تین بجے کے صبح کے دوپیر کے دوپیر کے تین بجے کے ابھی چار گھنٹے ہو گئے ہیں جی ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وان ون سیون پر کال کی انہوں نے ہمیں انکوائری دی کہ آپ بھی سٹیشن پر آ جائیں چار بے رائٹ ٹائم ہے گاڑی کا کارا کرم کا یہ چار بے چل پڑے گی ہم یہاں پر آ کے ہم نے ادھر سے رابطہ کی ہے تو یہ کہہ رہے ہی جھوٹ بولے ہمارا وہ ان کے ساتھ واپس دوسری چینل وہ دوسری جگہ ہے یہاں کا ہمارا آپ مجھے بتایاں کرا کرم کتنے بجے جائے گی انہوں نے پہلے لکھا تھا ساڑھے چھے بجے یہاں پہ پہنچے گی ساڑھے چھے مٹا گیا اب ساڑھے آٹھ لکھ دے کے ساڑھے آٹھ لکھا گئے وہ سامنے بورڈ لگا ہوں سامنے جو اوپر جو الیکٹرونک بورڈ ہے جس پہ ہزاروں روپے خرچ کیے گئے ہوں گے یہ نہیں کام کر رہا بلکل ہی نہیں چلا جبکہ بیٹھے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں چلا وہ سامنے بورڈ لگایا ہوا آپ نے آخری اطلاع کیا دیئے آخری اطلاع یہ دیئے کہ ساڑھے آٹھ پہ یہ گاڑی آئے گی اور ساڑھے دس پہ چلے ہم نے فیصلہ آباد جانا ہے فیصلہ آباد جانا ہے فیصلہ آباد میں جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ سن سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ گاڑی اسٹیشن پر کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر لگی ہی نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کو لے کے فیصلہ آباد جائے گی اور چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اور کیا کیا ہو رہا ہے یہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں کہ ان پرابلمز کا شکار ہے دیکھیں یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ذرا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بڑے صاحب میں آپ سے بات کر سکتا ہوں کیا ذرا کیمرہ سامنے لے کر آئی گا بزرگوار کی طرف ذرا اس طرف آ جانا بڑے صاحب بڑی معذرت آپ کھانا کھا رہے ہیں لنچ کا ٹائم ہو گیا ہوگا شاید یہ افتار کا وقت ہوگا آپ کے لیے کہاں جانا چاہتے ہیں آپ فیصلہ بات جانا ہے فیصلہ بات جانا چاہتے ہیں آپ تو کیا آج آپ فیصلہ بات جا پائیں گے پاکستان ریلوے سے دیکھو اللہ تعالیٰ سانیہ پر اگر ہے مشکل ہی ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اب انشاءاللہ جو آثورٹیز ہیں ریلوے کی ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ آپ کی بات شاید سن رہے ہوں گے اپنے ائر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ان کو دیاد دے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں دے دے گا ہدایت دیکھو وہ مانگے گا انشاءاللہ دے گا اللہ تعالیٰ سے دیاد مانگے دے ہاوان اور نمرود اور فیرون کو ہدایت دے دی تھی ہاں دیتی یا نہیں دیتی کس کو ان کو کہاں ملی ہے ان کو مل جائے انشاءاللہ اللہ کرے یہ مسلمان شیخ رشید احمد صاحب شیخ رشید احمد صاحب تینکیو ویری مچ آپ تشریف لائے ہماری اس لائن پر بات کرنے کے لیے مگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ اعلانات جاری ہیں شاید کسی ٹرین کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے یا اس کی روانگی کا ذکر ہو رہا ہے یہ لوگ بے انتہا پریشان ہیں دو ٹرینز تو بند کرنے کا اندیا دیا جا چکا ہے تجویز دی جا چکی ہے اب دیگر صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی سٹیشن پر چلیں کراچی کے کینٹر سٹیشن کی بات کر لیتے ہیں پینے کا پانی مہیا نہیں ہے ٹوالٹس اور باترومز میں شاید جو پانی آ رہا ہو گا وہی لوگ اپنے لوٹوں میں ڈالڈال کے شاید ٹونٹیوں سے پی سکتے ہیں اگر کوئی شخص پینا چاہے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں اور آج کے دور میں آخر اتنا ڈیفرینز کیوں پیدا ہو گیا شیخ صاحب